ایہ کناب دو ایہ کناستائین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام یوز کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں آپ کے ساتھ کافی دن ہو گئے ہیں ایک مایوسی کا سما تھا تو ایسے میں ایک کل پریس کانفرنس ہوئی ہے جس نے لوگوں کو تھوڑا سا ہنسنے کا موقع دیئے اور وہ پریس کانفرنس تھی ہمارے ہیلتھ منسٹر قادر پٹیل صاحب کی طرف سے انہوں نے کل عمران خان کی ریپورٹس پیش کی ہیں میڈیا کے سامنے اور یہ ریپورٹ آپ دیکھیں پڑھیں اس کو جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جو اس کا بلڈ پریشر تھا وہ نارمل تھا ایک سو تیس بٹس سی بالکل نارمل ہے پریسپائری ریٹ ان کا نارمل ہے چیسٹ کلین ہے ابڈومینل نارمل ہے نروس سسٹم ایکو ریٹ ہے منٹل کوئی ایشو نہیں ہے سب کچھ انٹیکٹ ہے برقرار ہے پیپڑے ٹھیک ہیں لیور ٹھیک ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد وہ دوسری ریپورٹ میں فرماتے ہیں جو انہوں نے مرتب دی ہے پیمز نے ان کے کہنے پہ وہ آپ کی سکرین پہ حاضر ہیں آپ اس کو پڑھیں جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو آریسٹ کیا گیا اور ان کو لایا گیا وہ کافی سٹریس تھے اب ایک ریپورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہے سب کچھ نارمل ہے دوسری میں دوسرے پیج پہ کہہ رہے ہیں جی وہ کافی سٹریس تھے پریشر میں تھے یہاں پہ میرا ایک سوال بنتا ہے کوئی بھی انسان سٹریس میں ہوتا ہے پریشر میں ہوتا ہے اس کا بلڈ پریشر نارمل کیسے ہوتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی انسان سٹریس میں ہو اس کے بعد اس کا بلڈ پریشر ایک دم نارمل ہو ساری چیزیں اس کی نارمل ہو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے الکولک سمٹمز پائی ہیں میں آپ کو یہاں یہ بتاتا جاؤں کہ انہوں نے یورین ٹیسٹ کی ہے صرف نہ کہ بلڈ ٹیسٹ کی ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹویٹ شیئر کرتا ہوں ڈاکٹر جلیل کا اب وہ ٹویٹ پڑھے ہیں جس میں وہ ساری چیزیں تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ یورین ٹیسٹ سے الکولک کا پتہ نہیں چلتا ایک یہ چیز ہو گئی دوسرا میں آپ سے ایک ریپورٹ شیئر کرتا ہوں یہ کافی عرصہ پہلے چلی تھی جب گورنمنٹ چینج ہوئی تھی اور قادر پٹیل کو وزیرہ صحت لگایا گیا تھا اب یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور قادر پٹیل کا ڈیفرنس دیکھیں کہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر تھا جو ہمارا ہیلتھ منیسٹر تھا اور اب قادر پٹیل ہے جو ہمارا ہیلتھ منیسٹر ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک یورین ٹیسٹ سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ الکولک ہیں پہلی بات دوسری بڑی مزہیکہ خیز ایک میں آپ کو ریپورٹ دکھاتا ہوں جس میں ہمارے ہیلتھ منیسٹر قادر پٹیل نے یہ بیان دیا ہے کہ میں پہلے کہتا تھا کہ عمران خان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے ارے بھائی آپ ریپورٹ میں خود لکھ رہے ہیں کہ اس کا نروے سسٹم نارمل ہے انٹیکٹ ہے آپ خود ریپورٹ میں لکھ رہے ہیں کہ ہائر منٹل فنکشنز جو ہیں اس کے انٹیکٹ ہیں برقرار ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ہی کہہ رہے ہیں بیان دے رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے منٹلی وہ اپسٹ ہے ٹھیک نہیں ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ پریشر میں تھا اور منٹل سٹس میں تھا دوسری طرف آپ کہتے ہیں اس کا بلیڈ پریشر نارمل تھا اس کی ہر چیز نارمل تھی اپنی ریپورٹ پہ تو پہلے غور کر لیا گھنے تھوڑا سا کہ آپ ریپورٹ کیا پیش کر رہے ہیں اور آپ کہہ کیا رہے ہیں مطلب آپ نے میڈیکل ریپورٹ کو بھی سیاسی بنا دیا خدا رہا مہربانی کیجئے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے جھوٹ نہیں بکتا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور ایک منٹ سے پہلے پکڑا جاتا ہے تو آپ سچ بیچا کریں جھوٹ نہ بیچیں دوسری بات میں آپ کو ایک چیز بتاؤں الکولک کوکین یہ سارے الزام آپ نے لگائی ہیں آپ ایک پہاڑ بھی نہیں چڑ سکتے اس کے ساتھ ایک پہاڑ پہ جس طریقے سے وہ چڑ جائے گا آپ اس پہاڑ پہ اس کے ساتھ ہائیکنگ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ الکولک نہیں ہیں آپ کوکین نہیں پیتے اس لیے وہ پیتا ہے اس لیے وہ پہاڑ پہ بھی چڑ جاتا ہے اس کا سانس بھی نہیں پھولتا وہ اس ایج میں بھی فٹ ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ الکولک وہ ہے یہ باقی سب ہیں میں میں نے کافی ریسرچ کی ہے اس پہ بلڈ ٹیسٹ اور بھی کافی ٹیسٹ ہے میں یہ ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان ٹیسٹوں کے بعد آپ جو ہے نا اور اس کا بھی ٹائم پیریڈ ہے آہ بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے بہتر گھنٹے ان بیٹوین آپ جو ہے یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اکیلے یورین سے آپ یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے اور آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یورین ٹیسٹ کیا ہے اور یورین ٹیسٹ کرنے کے بعد اتنا کچھ آہ آپ نے کل میڈیا پہ بیان کر دیا ہے تو مت بیچئے جھوٹ کو کوشش کیجئے سچ کو بیچئے کیونکہ سچ بکتا ہے جھوٹ پکڑا جاتا ہے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ